اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اے کرام انڈونیشیا میں ایک زخمی اورنگٹن بندر نے اپنے زخم کا علاج خود ہی دریافت کر لیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریکس نامی اورنگٹن بندر کسی دوسرے جانور کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہو گئے تھا سائنس دانوں نے زخمی بندر کا مشاہدہ کیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران دے گئے کہ ریکس نے اپنے زخم کے علاج کے لیے ایک پودے سے پتے توڑے اور انہیں چبا کر پیشٹ بنا لیا بعد ازہ بندر نے اس پیشٹ کو اپنی انگلیوں کی مدد سے چہرے پر آئے زخم پر لگایا اور اسے مکمل طور پر اس طرح ڈھاپ دیا جیسے انسان اپنے زخم پر مرہم لگاتے ہیں حیران کن طور پر ریکس کا زخم پانچ دن میں بہتر اور ایک ماہ میں بلکل ٹھیک ہو گیا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں بندروں کی مختلف اقسام کو جنگلوں میں خود ہی اپنا علاج کرنے سے متعلق ریسرچ دستاویزی شکل میں موجود ہیں مگر کسی جنگلی جانور کو اس طریقے سے اپنا علاج کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ریکس نے ایک ایسے پودے کے پتے توڑے تھے جسے مقامی طور پر لوگ ملیریا اور ضیابتیز کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں ماہرین کے مطابق ریکس کو معلوم تھا کہ وہ جس پودے کو چبا رہا ہے وہ ایک دوہ ہے اس سے قبل چمپینزیوں کو مختلف پودوں کے پتے دوہ کے طور پر کھاتے دیکھا گیا تھا تاہم ریکس نے علاج کا جو طریقہ دریافت کیا وہ پہلی بار دیکھا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ریکس نے ایسا پہلی بار کیا ہو ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریکس سے حادثاتی طور پر اس پودے کا پتہ زخم پر لگ گیا ہو جس کی وجہ سے اسے کچھ سکون ملا ہو اور بعد ازاں اس نے ان پتوں کو دوہ کے طور پر استعمال کرنے کا سوچا ہو ماہرین نے کہا کہ چونکہ اورنگٹن بندر کافی ذہین ہوتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ریکس نے کسی کو اپنے زخموں کا علاج کرتے دیکھا ہو کیونکہ جنوب مشرقی ایشیا میں اب بھی بعض لوگ پتے چبا کر اپنے زخموں پر لگاتے ہیں ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ آئندہ برسوں میں جانوروں میں انسانوں کی طرح اپنا علاج کرنے سے متعلق روئیوں کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی